پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے یہ سویکار کر لیا ہے کہ پاکستان میں ایسے تیس سے چالیس ہزار آتنکوادی ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں اور وہ آئے دن کشمیر اور افغانستان میں حملے کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے دیش کی پورووتی سرکاروں نے آتنکواد کو لے کر دنیا سے سچ چھپائے رکھا سیما پار کے آتنکواد کو لے کر اب تک جو بھارت کہتا آ رہا تھا بھارت کا یہ آروپ تھا کہ پاکستان آتنکوادیوں کو پیدا کرتا ہے انہیں سرنگ چھنڈ دیتا ہے اور پھر وہ کشمیر پر حملے کرتے ہیں اس بات کی پسٹی پاکستان کے پردان منتری عمران خان نے بھی کر لی ہے اپنے امریکی دورے کے تیسرے دن آخر عمران خان اتنا بڑا سچ کیسے قبول کر گئے اب سوال اس بات کا ہے کہ اس سچ کے پیچھے تتھ کیا ہے کیا عمران خان اتنے ساپ سترے ہیں کہ انہوں نے آتنکوادیوں کی پاکستان میں موجودگی کو لے کر اپنی بات اسپسٹ کر دی اور آتنکوادیوں سے مرچہ بھی لے لیا یعنی کٹرپنتی سوچ والے لوگوں سے مرچہ لے لیا کیا یہ سمبہ ہوئے کہ عمران خان نے اس طرح کا بیان کس حساب سے دیا ہے اس کے پیچھے یہی بات سامنے آتی ہے کہ کسی بھی نہ کسی طرح عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا ان کے پرتی ساہن بھوتی کا روخ ہو جائے امریکہ انہیں پھر سے مدد کر دے کیونکہ پاکستان اس سمیں دیوالیا ہونے کی کگار پر کھڑا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکہ کی مدد کے بغیر پاکستان ایک قدم بھی نہیں چل پائے گا اور یہی وضع ہے کہ عمران خان نے اتنا بڑا سچ پہلی بار بولا اور یہی نہیں اپنے پورورتی سرکاروں پر بھی یہ اروپ لگا دیا کہ انہوں نے اس جھوٹ کو چھپائے رکھا حالانکہ بھارت تو شروع سے ہی کہتا آ رہا ہے کیا تنگوات پاکستان میں پنپتا ہے اسے سرنگھن ملتا ہے اور پھر وہ کشمیر میں حملے کرتے ہیں لیکن کیا امران خان کے اس بیان کے بعد امریکہ کا غروب پاکستان کے پرتی سافٹ ہو پائے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے اب جانتے ہیں اس سے جڑے ہوئے انیتت تھے اُلِخنی ہے کہ بھارت کے ساتھ ہی افغانستان ہمیشہ سے پاکستان پر اپنے ہاں افغان، تالیبان، حقانی نیٹورک، جیش محمد، لشکر تویبہ اور ان اتنگ کی سنگٹنوں کو سرکچت پناہ دینے کا آروپ لگاتے رہے ہیں یو ایس انسٹیوٹ اپیس یو ایس آئی پی کے سامنے امران نے کہا تھا کہ ان سے پہلے خاص کر پندرہ سالوں کے دوران سرکاروں میں اتنگ وادیوں سے لڑنے کی مجبوط اکچھا شکتی نہیں تھی ان کی سرکار ستہ میں آنے کے بعد آتنکیوں کی خلاب کاروائی شروع ہوئی ان کی سرکار نے آتنکی گھٹوں کے مدرسوں اور سنگٹنوں کو اپنے نیانترن میں لیا اور وہاں پرشاہ شکنی کیے گئے کل ملاغر پاکستان کے پردان منطری امران خان سے جب ممبئی حملے کے ماسٹر مائنڈ اور انتراستی آتنکی حافیز سہیت پر سوال پوچھا گیا تو ان کی اصلیت سامنے آگئی انہیں نے سوال کا گول مل جواب دیا یو ایس آئی پی کی ادھیکچ نینسی لینڈ بوگڈ نے امران خان سے پوچھا کی کیا ان کی سرکار دوارہ گرپتار حافیز سہیت اس بار سلاکھوں کے پیچھے رہے گا یا پھر پہلے کی طرح آجات ہو جائے گا اس پر امران نے کہا کی پہلے تو ہم ستن نیای عوستہ چاہتے ہیں اور آپ اس سے چاہتی ہیں کی نیای پڑھانی میں آگئے کیا ہوگا اس کی میں بہشوانی کر دوں یعنی یہاں پر آتنگ کی حافیز سہیت کو لکھر جو بیان امران نے دیا ہے وہاں گول مول ہے اس سے ایس پسٹ ہوتا ہے کہ اسے قانون کے بھر سے چھوڑ دیا گیا ہے پردان مندری امران خان اپنی طرف سے کوئی ٹپ پڑھیں نہیں کرنا چاہتے یعنی اتنے بڑے آتنگوادی کے خلاب بولنے کے لیے ان کے پاس کوئی شبد نہیں ہے ایدھر امریکی سنسس سے جڑے ایک سنگٹن کے قارقم میں امران نے کہا کہ آتنگواد کی خلاب نڑنے کے بعد بھی امریکہ کے ساتھ رشتے اس لیے خراب ہو گئے کیونکہ ہمارے یہاں کی پورکی سرکاروں نے امریکہ سے سچ نہیں بتایا پاکستان میں حالات یہ تھے کہ آتنگوادیوں کلاب ہم خود اپنے استیتوں کی لڑائی لڑھ رہے ہیں امران خان نے کہا کہ وہ افغانستان مٹھارہ سال سے چل رہے ہیں یدکو سمافت کرنے کے پیاسوں کے تحت تالیوان کے ساتھ ملاقات کریں گے اور انہیں افغانستان سرکار کے ساتھ باتشیت کرنے کی قاتل راجی کرنے کا پیاس کریں کل ملاکر امران خان کی اس وقع رکتی کے بعد دو باتیں اسپسٹ ہو گئی ہے پہلی تو یہ ہے کہ امریکہ میں جا کر امران پوری طرح سے شرنم گچھامی ہو گئے ہیں ٹرم کے آگے ان کی ایک بھی نہیں چلی ٹرم نے اس بار ان کے ساتھ جو یہوار کیا ہے اس نے پاکستان کو اس کی اوقات دکھا دی ہے کہ جس طرح سے میٹروں میں بیٹھ کر پاکستان کے پردان منطری کو جانا پڑا اور امریکی سرکار کا کوئی بھی پرتینی دیوں نے اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آیا اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ٹرم سرکار آخر پاکستان کے پردان منطری کو کیا سمجھتی ہے اور انہیں کتی جد دیتی ہے اب یہ بھی سوال ہمارے سامنے ہیں کہ اس بیجیتی کے بعد جس طرح سے امران خان شرنام گچھا بھی ہوئے ہیں اور آتنکوادیوں کے خلاف انہوں نے جو سکہ روکتک کی ہے اور جو مہیم چلانے کی بات کی ہے اس کے بعد یہی سوال سب سے بڑا سامنے آئے گا کہ کیا وہ بھارت میں پاکستانی پاکستان سے جو حملے ہوتے ہیں کشمیر میں انہیں روکنے میں عمران خان سفل ہو پائیں گے یا نہیں